حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب یہ کہے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں Arabic Speaking Course کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ ایک مرد دو مرد تین مرد اور اسی طریقے سے دستک یا ایک عورت دو عورتیں تین عورتیں اسی طریقے سے دستک اگر ہمیں کہنا ہو تو ہم کس طریقے سے کہیں گے ہم نے بتایا تھا کہ ایک اور دو میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم کہیں گے رجول واحد شیعن واحد یعنی ایک چیز کرسی واحد کتاب واحد امرأت واحد ساعت واحد اور دو میں بھی ہمیں علف نون بڑا دینا ہے صرف امرأتانی کتابانی رجولانی ساعتانی اور آگے اگر آپ چاہیں تو وہاں پر اثنانی لگا سکتے ہیں ماسکولین کے آگے اور فیمنین کے آگے اسنتانی لگا سکتے ہیں جیسے ہم کہیں گے رجولانی سنانی رجولانی سنانی یعنی دو مرد ویسے رجولانی کے معنی بھی ہو گئے دو مرد لیکن اگر مزید آپ اسے پکا کرنا چاہتے ہیں تاقید لانا چاہتے ہیں تو آپ اسنانی کہیں گے رجولانی سنانی دو مرد امرأتانی اسنتانی امرأتانیسنتانی یہ جو علف ہے اگر ہم ملائیں گے تو یہ گر جاتا ہے امرأتانیسنتانی اسی طریقے سے کتابانیسنانی اور ساعتانیسنتانی پھر اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ تین سے لے کے دس تک کس طریقے سے ہم چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اور اس میں بتایا تھا کہ اگر کوئی چیز جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں وہ ماسکولین ہے تو عدد فیمنین ہوگا اور جو چیز ہے ہم اس کی جمع استعمال کریں گے جیسے سلاسطو سلاسطو رجال تو آپ نے یہاں پر یہ دیکھا کہ ہم رجل جو کہ ماسکولین ہے اس کے لئے جب ہم گنتی لائے تو سلاسطو لائے یہ مضاف مضافلے کی شکل میں آتا ہے سلاسطو رجال اور یہ جمع کی صورت میں لائے اسی طریقے سے اگر ہمیں کہنا ہے سلاسو تین عورتیں تو ہم یہاں پر جو گنتی ہے وہ ماسکولین لائیں گے چونکہ عورتیں یا خواتین یہ فیمنین ہیں تو ایک دم الٹا ہوگا اور یہاں مضاف مضافلے والی ترکیب ہم استعمال کریں گے اور جس چیز کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ مرد یا عورتیں اس کو ہم جمع کی شکل میں استعمال کریں گے آئیے اب ہم دس سے آگے بڑھتے ہیں دس سے آگے بڑھتے ہیں دس سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو گیارہ اور بارہ میں تھوڑا الگ معاملہ ہوگا جیسا کہ ایک اور دو میں تھوڑا الگ تھا اور پھر بارہ کے بعد تیرہ سے انیس تک ذرا الگ معاملہ ہوگا جیسا کہ تین سے دس تک تھا تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں یہ کہنا ہے بارہ مرد یا بارہ کتابیں یا بارہ عورتیں یا بارہ گھڑیاں تو ہم کس طریقے سے کہیں گے بارہ اور گیارہ کا معاملہ ایک جیسا ہے اگر ہمیں کہنا ہے گیارہ کتابیں تو ہم کہیں گے اہدا عشارہ یہاں اب تک جو ہم نے گنتی یوز کی تھی وہ سنگل گنتی یوز کی تھی عشر طالبات عشارت طلاب اربع نسائن اربع رجال اربع یہ سنگل ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جب ہم دس سے آگے بڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں ڈبل گنتی کا یوز کرنا پڑے گا ایک جو دس کو ظاہر کرے گی اور دوسری جو دس کے بعد گیارہ بارہ اس کو ظاہر کرے گی تو اب اگر ہمیں کہنا ہے کہ گیارہ کتابیں تو ہم کہیں گے اہدا عشارہ کتابا تین سے نو تک جو لفظ ہم نے یوز کیا تھا وہ واحد کی شکل میں مفرد کی شکل میں سنگلر کی شکل میں ہم نے یوز کیا تھا لیکن اب تک جو ہم نے معدود یوز کیا تھا وہ جمع کی صورت میں پلورل کی صورت میں یوز کیا تھا جیسے اشارت طلاب اشرو طالبات تو طالبات یہ بھی جمع آیا اور طلاب یہ بھی جمع آیا تین سے دس تک ہم نے جمع کو یوز کیا لیکن اب آگے جب ہم استعمال کریں گے تو پھر ہم واحد کی شکل میں استعمال کریں گے ننیانوے تک ہم واحد کی شکل میں استعمال کریں گے جمع استعمال نہیں کریں گے احد عشرہ کتابا ہم کہیں گے کتوبا نہیں کہیں گے احد عشرہ رجولا ہم کہیں گے رجالا نہیں کہیں گے احد عشرہ کتابا احد عشرہ رجولا یہ احد ایک کو ظاہر کر رہا ہے احد یعنی ایک اور عشرہ یعنی دس کو تو دس اور ایک مل کر گیارہ ہو گیا احد عشرہ گیارہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھا کہ وہ مجھے سزدہ کر رہے ہیں کتاب چونکہ ماسکولین ہے اس لیے ہم یہاں پر دونوں لفظ ماسکولین لائے اہدہ یہ بھی ماسکولین ہے اور اشارہ یہ بھی ماسکولین ہے اگر یہاں پر فیمنین ہوگا تو ہم اہدہ کا بھی فیمنین لائیں گے اور اشارہ کا بھی فیمنین لائیں گے پھر ہم یہاں پر رکھ دیں گے امرأتا احدا عشرة امرأتا احدا عشرة رجولا احدا عشرة کتابا احدا عشرة امرأتا احدا عشرة ساعتا گیارا کتابیں گیارا مرد گیارا خواتین گیارا گھڑیاں تو اس طریقے سے ہم یہاں پر گیارا کی گنتی کو بولیں گے یاد رکھیں احدا عشرة یہ ہمیشہ احدا عشرة ہی رہے گا چاہیں اس پر علا آ جائے چاہیں فی آ جائے چاہیں یہ مفعول بن رہا ہو چاہیں یہ مرفوع بن رہا ہو جملے کا پہلا حصہ یا دوسرا حصہ بن رہا ہو ہم یہاں پر احدی عشری نہیں پڑھ سکتے احدو عشرو نہیں پڑھ سکتے ہمیشہ احدا عشرة ہی پڑھیں گے احدا عشرة احدا عشرة کتابا اور یہ کتابا ہی رہے گا یہ کتابن یا کتابن نہیں ہو سکتا تین سے لے کر نو تک وہاں کتوبن طالباتن اطباء ہم نے وہاں پڑھا وہ مجرور ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں مضافلے کی شکل ہوتی ہے لیکن یہاں یہ تمیز بن رہا ہے اور تمیز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے تو یہاں پر کتابن ہی رہے گا کتابن یا رجلن یا رجلن یا کتابن نہیں ہو سکتا گیارہ میں اسی طریقے سے نونیانوے تک یہ کتابن ہی رہے گا کتابن امراتن رجلن کتابن اور کتابن نہیں ہو سکتا جیسے احدا عشرة کتابن ہے ویسے ہی احدا احدا تو احدا ہی رہے گا ہر حالت میں اسی طریقے سے عشرتا یہ بھی نہیں بدلے گا آئیے اب ہم بارہ کو سمجھتے ہیں بارہ میں اور گیارہ میں تھوڑا سا فرق ہے اور کافی سمانتا بھی ہے ایک جیسا پن بھی ہے احدا عشرة کوکبن اگر ہمیں کہنا ہو کہ بارہ مرد یا بارہ کتابیں تو ہم کہیں گے اسنا عشرة دو کی عربی کیا آتی ہے اسنا نی جیسا کہ یوم الاسنین میں بھی ہم نے یوز کیا تھا اسنا نی دو کی عربی آتی ہے اور اسنا تانی اسنا تانی اگر فیمنین ہے تو اس کے لئے اسنا تانی آئے گا اسنا تانی اب اس کے بعد جب ہمیں بارہ کہنا ہوگا تو ہم یہاں پر عشرة لگا دیں گے اسنا عشرة اور اگر کوئی فیمنین ہے تو پھر اس کے بعد ہم عشرتا عشرتا لگا دیں گے عشرتا لیکن یاد رکھیں اسنا نی کا جو نون ہے وہ ہم ہٹا دیں گے اسنا عشرة بارہ اب بارہ کیا ہے اگر وہ ماسکولین ہے تو اسنا عشرة کے بعد ہم وہاں پر رکھ دیں گے اسنا عشرة کتابا اسنا عشرة کتابا اندی اسنا عشرة کتابا اندی اسنا عشرة کتابا اندی اسنا عشرة اخا في هذه المدینة الكبيرة اسنا عشرة اسنا عشرة مسجدا في هذه القرية اسنا عشرة مسجدا لحامد اسنا عشرة بیتا حامد رجل غني جدا حامد اور اگر جس چیز کے بارے میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بارہ ہیں تو اگر وہ فیمنین ہے تو ہم اس نتا عشرا کے آگے رکھیں گے جیسے اس نتا عشرت ساعتا اس نتا عشرت اختا اس نتا عشرت ساعتا بارہ گھنٹے اس نتا عشرت ساعتا دوامی اس نتا عشرت ساعتا دوام کا معنی ہوتا ہے دیوٹی دوامی میری دیوٹی اس نتا عشرت ساعتا بارہ گھنٹے ہیں اسی طریقے سے اس نتا عشرا امرعتا اس نتا عشرت امرعتا فی بیتی اس نتا عشرت امرعتا واسنا عشرا رجولا میرے گھر میں بارہ خواتین ہیں اور بارہ مرد ہیں لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھنے کی ہے یہاں پر اگر اس نتا سے پہلے علا آ جائے گا یا فی آ جائے گا یا کوئی بھی اگر وہ منصوب ہو رہا ہوگا تو اس صورت میں یہاں پر اس نئی ہو جائے گا اس نئی اس نئی عشرا 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 ہی رہے گا ہر حال میں اور یہاں پر علف یا سے بدل جائے گا اس نتا کیونکہ یہ اس نانی سے نکلا ہے اور اس نانی اسنینی ہو جاتا ہے تسنیہ رجولینی تسنیہ اگر رجولانی ہے تو وہ رجولینی ہو جاتا ہے حالت نسبی اور حالت جری میں یعنی اگر وہ مجرور یا منصوب ہوگا تو پھر منصوب یا مجرور ہونے کی علامت تسنیہ میں یہ ہوتی ہے کہ علف کو یا سے بدل جائیں گے تو اس نئی عشرا عام حالات میں رہے گا اور منصوب یا مجرور ہونے میں اس نئی عشرا ہو جائے گا جیسے آپ کہیں گے رأیتو اس نئی عشرا طالبا رأیتو کے معنی ہوتے ہیں میں نے دیکھا رأیتو میں نے دیکھا اس نئی عشرا طالبا بارا طلبہ کو رأیتو اس نتی عشرت امرأتن میں نے دیکھا بارا خواتین کو دررسہ یعنی پڑھایا تیج کیا دررسہ حامدن اس نئی عشرت طالبا درست خالدتو اس نتی عشرت طالبتن درستو اس نئی عشرت طالبتن واس نتی عشرت طالبتن تو اس طریقے سے ہم بارا گھڑی بارا مرد بارا طالب علم بارا طالبات ہم بول سکتے ہیں اور اسے اپنی گفتگو میں یوز کر سکتے ہیں ناظرین اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیرہ سے انیس تک کا کیا معاملہ ہوتا ہے تیرہ سے انیس تک ذرا تھوڑا سا الگ ہے اس کے بعد آپ کے لیے بہت آسانی ہونے والی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس وقت ہم دس سے اوپر چل رہے ہیں اور چونکہ دس سے اوپر چل رہے ہیں اس لیے ہمیں جو عادت ہے وہ دو لفظوں کی شکل میں لانا پڑے گا ایک دس کو ظاہر کرے گا اور ایک دو تین چار یا پانچ کو ظاہر کرے گا تو ایسا ہی ہونے والا ہے تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اور انیس میں اور اس کے علاوہ ننیانوے تک ایسا ہی رہے گا بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ سترہ اسی نوے کو چھوڑ کر ننیانوے تک ایسا ہی ہونے والا ہے انگلیش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بیس کو ٹونٹی بول دیتے ہیں پھر اس کے بعد ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو تھرٹی تھرٹی ون تو ایسے ہی عربی میں بھی ہوتا ہے تھرٹی لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد واحد اسنان ثلاثہ اس طریقے سے ہم لگاتے رہتے ہیں لیکن آئیے اب ہم فی الحال تیرہ سے انیس تک کی گنتی کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہے تیرہ مرد تیرہ خواتین چودہ پلم پندرہ گھڑیاں سولہ کرسیاں سترہ خواتین سترہ طالبات تو پھر ہم کس طریقے سے کہیں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں ثلاثت عشرا ثلاثت عشرا ارباعت ارباعت عشرا خمست عشرا سلاثت عشرا یعنی تیرہ ارباعت عشرا یعنی چودہ خمست عشرا یعنی پندرہ ستت عشرا یعنی سولہ سبعت عشرا یعنی سترہ اسی طریقے سے ثلاثت عشرا اٹھارہ اور یہ تسعات عشرا یعنی انیس اس کے بعد آئیے ہم ایک دوسرا پیٹرن لیتے ہیں سلاثا عشرا ارباعت عشراعت خمسا عشراعت ستا عشراعت اسی طریقے سے ثمانیا عشراعت اور یہ تسعہ عشرا سلاثت عشرا ارباعت عشرا خمسا عشرا ستت عشرا سبعت عشرا ثمانیت عشرا تسعت عشرا تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اسی طریقے سے ثلاث عشراعت یعنی تیرہ اربا عشراعت چودہ خمسا عشرا پندرہ ستہ عشرا سولہ سبع عشرا سترہ سمانیا عشرا اٹھارہ اور تسعہ عشرا انیس ناظرین آپ نے یہاں پر ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ دونوں لفظ اس لائن میں بھی دونوں لفظ ثلاثہ اور عشرا ایک جیسے نہیں ہیں اور اس میں بھی دونوں لفظ ایک جیسے نہیں ہیں دونوں لفظوں سے میری مراد یہ ہے کہ ثلاثتہ یہ فیمنین ہو رہا ہے کیونکہ اس کا آخر میں تا آ رہی ہے اور عشرا یہ مسکولین ہو رہا ہے کیونکہ اس کا آخر میں تا نہیں آ رہی ثلاثتہ عشرا یہی ہوتا ہے تیرہ سے لے کر انیس تک کی گنتی میں اگر دونوں میں سے گنتی میں جو دو لفظ یوز ہوں گے ان میں سے ایک ماسکولین ہے تو دوسرا فیمنین ہوگا پہلا فیمنین ہے تو دوسرا ماسکولین ہوگا یہاں پہلا فیمنین ہے دوسرا ماسکولین ہے اور یہاں پر پہلا ماسکولین ہے تو دوسرا فیمنین ہے سلاثتہ عشرہ اربعہ عشرہ اگر جس چیز کو ہم گن رہے ہیں یعنی معدود وہ مذکر ہے تو ہم یہ والی لائن استعمال کریں گے اور اگر جس کو ہم گن رہے ہیں وہ مؤنس ہے تو ہم یہ والا پیٹن یوز کریں گے جیسے اگر ہمیں کہنا ہے تیرہ قلم چودہ قلم پندرہ قلم تو پھر ہم یہ یوز کریں گے اور اگر ہمیں کہنا ہے تیرہ خواتین چودہ خواتین پندرہ خواتین تو ہم اس والے خانے میں موجود عدد کو استعمال کریں گے ناظرین اگر ہم اس بات کو دوسرے انداز میں سمجھانا چاہیں تو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر معدود اگر معدود ماسکولین ہے تو جو عدد ہے تیرہ سے انداز تک اس میں سے پہلا فیمنین ہوگا اور دوسرا ماسکولین ہوگا یعنی یہ دونوں تو ایک جیسے ہوں گے لیکن جو پہلا ہے وہ فیمنین ہوگا اربعت عشر رجولا اسی طریقے سے خمست عشر طالبا ستت عشر بابا اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ تیرہ سے انداز تک ہمیشہ سلاست عشر یا سلاسہ عشرتہ ہی رہتا ہے کبھی سلاستو عشر نہیں ہو سکتا یا سلاستی عشری نہیں ہو سکتا چاہے یہ منصوب ہو یا مجرور ہو یا مرفوع ہو سلاست عشرہ ہی رہے گا اسی طریقے سے یہ سلاسہ عشرتہ ہی رہے گا چاہے کچھ بھی ہو اور اگر جس کو ہم گن رہے ہیں وہ فیمنین ہے تو ہم یہاں پر رکھ دیں گے جیسے امرعتن یہاں پر یاد رکھیں کہ دونوں بعد والی جو دوسرا لفظ ہے گنتی میں جو دوسرا لفظ ہے وہ اس کے مطابق ہوگا جس چیز کو ہم گن رہے ہیں یعنی مادود کے مطابق ہوگا اور پہلا لفظ اس سے ذرا ہٹ کر ہوگا تو ناظرین اب آئیے ہم تھوڑی مشک کر لیتے ہیں جیسے سوال ہوا کم طالبا فی الفصل کم طالبا فی هذا الفصل ہمیں کہنا ہے اس فصل میں پندرہ طلبہ ہیں تو ہم کہیں گے فی ہی خمسة عشر طالبا کم طالبتا فی هذا الفصل تو ہم کہیں گے فی ہی خمس عشرة طالبتا کم قلما فی جیبک کم قلما فی حقیبتک فی ها فی حقیبتی خمسة عشر راقلمن کم ساعتن فی غرفتک کم ساعتن فی محلک آپ کی دکان میں کتنی گھڑیاں ہیں یا آپ کے کمرے میں کتنی گھڑیاں ہیں تو آپ یہ والا پیٹن یوز کریں گے فی ہا یا فی غرفتی تسع عشرت ساعتن فی بیتی خمسة عشر رجولن ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی گنتی سے متعلق کچھ اور باتیں ہم آپ کو اگلے اپیسوڈ میں بتائیں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ فیر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں